بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب تقریباً چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے وزیراعلا پنجاب پرویز الہی اور ان کی کابینہ کو بحال تو کر دیا ہے لیکن ابھی بھی اس معاملے کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے پچھلے دو دنوں کے اندر جب پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا تب سے لے کر اب تک اس معاملے میں پسے پردہ بہت کچھ ہوا ہے ابھی بھی بہت کچھ ہو رہا ہے خاص طور پر کل جب شام کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ تحریری حکم جاری کیا گیا کہ پرویز الہی وزیر اعلی پنجاب کے عہدے پر بحال ہو جائیں ان کی کابینہ عہدے پر بحال ہو جائے اور گورنر پنجاب کا جو ڈی نوٹیفائی کرنے والا نوٹیفیکشن تھا اس کو موتل کر دیا جائے اس کے فوری بعد زمان پارک میں جہاں پر عمران خان کی رہائش گاہ ہے وہاں پر ایک اہم ترین اجلاس ہوا کہا گیا کہ پسے پردہ عمران خان کو پیغامات بھیجوائے گئے اور عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اس اجلاس کے اندر کچھ بڑے امپورٹنٹ فیصلے کیے گئے جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی اس معاملے کے اندر بہت کچھ ہونا ہے گورنر پنجاب بلیغو رحمان نے جو غلطی کی تھی لگ یہ رہا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر عمران خان نے جو جال بنا تھا عمران خان نے جو پتہ پھینکا تھا اس جال کے اندر اس سرپرائز کے اندر شہباز شریف اور اس کی اتحادی حکومت بہت برے طریقے سے پھنس گئی ہے کچھ میرے پاس بڑی انسائیڈ انفرمیشن ہے خاص طور پر کچھ بڑی گرفتاریوں سے متعلق آپ کو ایکسکلوسیو انفرمیشن دینے جا رہا ہوں ناظرین اکرام معاملہ یہ ہے کہ کل شام کو پرویز الہی کی حکومت کو لاہور ہائی کورٹ نے بحال کیا تو اس کے فوری بعد زمان پارک میں جہاں عمران خان کی رہاشگاہ ہے وہاں پر ایک اہم اجلاس ہوا اس اجلاس کی صدارت حسب معمول عمران خان نے کی اس اجلاس کے اندر دو تین باتیں کی گئیں اور اس اجلاس کے بعد بھی بعد ہی ایک دفعہ پھر افراد تفریح ایک دفعہ پھر اس سارے معاملے کے اندر ڈیویلپمنٹ ہونا شروع ہوئیں اس اجلاس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ کیا گیا وہ تھا گورنر پنجاب بلیغ و رامان کی گرفتاری کا چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے جو حکم دیا کل شام کو جس حکم کے نتیجے میں گورنر پنجاب کے نوٹیفیکیشن جس میں انہوں نے چودری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا اس کو موتل کیا اس تحریری حکم سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ گورنر پنجاب نے آئین شکنی کی ہے گورنر پنجاب نے آئین کی خلاف ورزی کیا گورنر پنجاب ایک غیر منتخب آدمی ایک منتخب وزیرعالہ کو کبھی ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتا کل لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے یہ بات کنفرم ہو گئی عمران خان نے اس پر کیا حکم دیا اور میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا پلین یہ سارا سرپرائز خود عمران خان کا تیار کردہ تھا کیونکہ اب یہ بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان نے جو جال بنا تھا ان کو اس میں کامیابی ہوئی ہے حبیب اکرم جو پاکستان کے جنرلسٹ ہیں انہوں نے کل اس حوالے سے کیا کہا ہے میں چاہتا ہوں پہلے میں وہ بیان کروں اس کے بعد میں آپ کو گورنر پنجاب بلیہ رحمان کی گرفتاری سے متعلق بتاؤں گا حبیب اکرم نے کہا کہ گورنر پنجاب بلیہ رحمان نے جس طرح وزیرعالہ پنجاب چودری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا اس طرح صبح صدر عارف علوی وزیرعالہ پنجاب کو بھی گھر بھیجنے تو کوئی مزائکہ نہیں ہے اب یہ جو گزشتہ تین چار دنوں کے اندر پاکستان میں ہوا ہے جس طریقے سے پورا ایک محول بنایا گیا جس طریقے سے چودری پرویز الہی کو کہا گیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور اس اعتماد کا ووٹ نہ لینے کی صورت میں گورنر پنجاب نے ڈی نوٹیفائی کر دیا یعنی پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا کہ ایک غیر منتخیب آدمی جو صرف وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے صبح میں وہ صبح کی سب سے پاورفل شخصیت جو کہ وزیرعالہ پنجاب ہوتا ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دے اس کی پوری کابینہ کو ہٹا دے یعنی تمام منتخب لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کر دے ان کو گھر بھیج دے اگر یہ معاملہ اتنا سادہ ہے تو پھر کل صدر عارف علوی شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں اور جب وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے جب ان کے نمبر پورے نہیں ہوں گے یا وہ کوئی ہیلا بہانہ کرتے ہیں تو بڑے آرام سے صدر عارف علوی شہباز شریف کو گھر بھیج سکتے ہیں یہ حبیب اکرم کہہ رہے ہیں عمران خان نے اس حوالے سے کیا فیصلہ کیا یہ بڑا امپورٹن ہے اس معاملے میں سمجھنا چونکہ یہ سارا معاملہ عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کیا گیا عمران خان کو اس بات سے روکنے کے لیے کیا گیا کہ وہ پنجاب اسمبلی تحلیل نہ کریں گو کہ اب یہ خبریں آ چکی ہیں کہ پرسوں رات کو جس رات کو یہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا جس رات کو گورنر پنجاب نے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا اس دن لاہور کا جو سیول سیکرٹریٹ ہے جو مال روڈ کے سامنے ہے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا جہاں پر پاکستان کے پنجاب کے تمام بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں پنجاب کا سب سے بڑا دفتر ہے پنجاب کی سب سے طاقتور شخصیت چیف سیکرٹری وہاں پر بیٹھتا ہے اس دفتر میں پرسوں رات دو بجے کیا ہوتا رہا کون لوگ اس دفتر کے اندر موجود تھے اس دفتر کے بڑے بیوروکریٹس کو زدو کوب کس نے کیا یہ کہانیاں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ اس رات یعنی پرسوں رات جس رات نوٹیفیکیشن آیا وزیرالہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اس رات چیف سیکرٹری کے کمرے کے اندر کون موجود تھا کمرے کو کیوں بند کیا گیا چیف سیکرٹری اور ان کے سٹاف کو کتنی دیر تک اندر زبردستی بٹھائے رکھا یہ تمام تر خبریں اب شہر میں گردش کر رہی ہیں زمان پارک جہاں پر عمران خان کی رہائشگاہ ہے وہاں پر بھی یہ خبریں گردش ہو رہی ہیں کہ پرسوں رات چیف سیکرٹری کے دفتر کے اندر ان کے کمرے کے اندر کون کون موجود تھا اور کس نے زبردستی سائن کروائے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات کھلیں گے معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ گورنر پنجاب کے خلاف باکیرہ طور پر کارروائی کی جائے گورنر پنجاب پر آرٹیکل سکس لگایا جائے کیونکہ انہوں نے آئند کی خلاف ورزی کی ہے اور صدر مملکت عارف علوی کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے باکیرہ طور پر سٹکلی ہدایت کی گئی ہے یہ میں بڑا ایک سخت لفظ بول رہا ہوں چونکہ وہ صدر ہیں ان کے پاس ایک آئینی عوضہ ہے عمران خان کے پاس وہ کوئی عوضہ نہیں ہے لیکن وہ چیرمین ہے پارٹی کہ عمران خان کی جانب سے سخت ترین ہدایات دی گئی ہیں حکم دیا گیا ہے صدر عارف علوی کو کہ فیل فور گورنر پنجاب بلیغو رحمان کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کارروائی کی جائے اور آرٹیکل فیفٹی ایٹ ٹو بی جس کے تحت حبیب اکرم نے کہا کہ صدر مملکت وزیراعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں تو عمران خان کے جانب سے صدر مملکت کو یہ کہا گیا کہ آپ اٹورنی جنرل اور قانونی ماہرین سے یہ مشورہ کریں کہ اگر بلیغو رحمان نے اتنی آسانی سے وزیراعظم پنجاب کو گھر بھیج دیا تو آپ سٹیٹ کے ہیڈ اور آرمڈ فوسز کے سربراہ ہونے کے تحت اور پاکستان کے تمام بڑے عوضوں کے سربراہ ہونے کے ناتے وزیراعظم کو گھر کیوں نہیں بھیج سکتے یہ معاملہ اب ناظرین اکرام جلد ختم نہیں ہوگا اس معاملے میں گزشتہ تین چار دنوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے ابھی بھی بہت کچھ ہو رہا ہے آج ہفتے کا دن ہے گیارہ جنوری تک پنجاب اسمبلی کو وقت تو مل گیا ہے لیکن اس سے پہلے بہت کچھ ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنر پنجاب کو اب گرفتار کیا جائے کیونکہ صدر مملکت عارف وروی عمران خان کی ہدایت پر گورنر کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی ان کو لکھ چکے ہیں اب جب گورنر کے خلاف کارروائی ہوگی لاہور ہائی کورٹ کا حکم آ چکا ہے کہ گورنر یہ نہیں کر سکتے تھے جو گورنر کیا اسی وجہ سے ان کا یہ فیصلہ بھی ریورس ہوا دلچسپ بات یہ ہے کہ کل شام کو جب اس کیس کی سمات چل رہی تھی تو گورنر پنجاب کے وکیل نے آخری وقت میں آ کر عدالت سے یہ استعداہ کی تھی کہ میں اپنی درخواست جو کرنے کا میں اسے واپس لے لیتا ہوں تو عدالت نے کہا کہ اب آپ اس موقع پر اس کو واپس نہیں لے سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر پنجاب کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ بہت برے طریقے سے پھنس گئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جو کام گورنر پنجاب نے کیا کیا صدر مملکت عارف علوی وہ وفاق میں کر سکتے ہیں وزیراعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سارا پلان خود عمران خان کا تھا اور عمران خان کے جال میں شہباز شریف کی حکومت بہت برے طریقے سے پھنس گئی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ایک دو دنوں کے اندر یہ ساری کہانی کھل کر سامنے آ جائے گی کہ عمران خان کا یہ پلان کتنا کامیاب ہوا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا بہت 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 بہ